پاکستانی عوام جیالے یوتے اور پٹواری ہے لیکن انسان نہیں ہے اسلام علیکم میں ہوں جانسر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں امارا یوٹیوب چینل جانسر خان ویلوگز آج پاکستان کا جو حرات ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کافی خراب حرات ہیں تو ہم آج منگائی اور پاکستان ڈپارٹ ہونے کا جو خطرہ ہے وہ بھی اس پر بات کریں گے کل پیٹول منگا ہو گیا اور ڈیزل بھی منگا ہو گیا اور پیٹول اور ڈیزل جب منگا ہو جاتے ہیں تو سب چیزیں منگے ہو جاتی ہیں اور ملک میں منگائی کا توپان کیوں ہے؟ عوام پریشان کیوں ہے؟ پر مسرط بغیرت ہو کوئی تو جواب دو مزدیکی بات تو یہ ہے کہ پاکستان ایک اٹمی ملک ہے جو غریب ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہے سمجھ رہو؟ سمجھ رہو؟ سمجھ رہو نا؟ پشتران سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے ستانو کی اس گن میں عوام کو کسی کو پی کر نہیں عوام بیچاری مر رہی ہے اور ہمارے جو شیبہ شریف ہے مولانا پزر رحمان ہے عمران خان ہے جو بھی ہے حکومت میں جو بھی ہے اپوزشن میں ہے اس غریبوں کا کوئی خیال نہیں رکھتے اور پاکستانی عوام دنیا کا سب سے بغیرت عوام ہے پاکستانی عوام جیالے یوتے اور پٹواری ہے لیکن انسان نہیں ہے اور اپنی بچوں کے پیکر کرو اور اس میں انگائی کے خلاف نکلو اور زرداری اور نواز شریف اور عمران خان کا پوجہ نہ کرو ملاوٹ کرنے والے قوم کا یہی حال ہوتا ہے میں شیبہ شریف کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس ملک کا جان چھوڑ دے اگر آپ سے سب کچھ سمبل نہیں رہا تو عوام کا جین حرم کر رہے ہو قریب آدمی دن بہ دن مرتا جا رہا ہے لیکن آپ کو اپنی حساسوں کی اور اپنی دولت کی پیکر ہے جو لندن میں ہیں کہ ابھی بھی ٹائم ہے اپنا حالات بدلو ورنہ آپ کا مستقبل مزید تباہ ہونے والا ہے لوگ بولے کہ سر لنکا میں انقلاب آ گیا ہے اور پاکستان میں کیوں نہیں آتا تو پاکستان میں اس لیے انقلاب نہیں آتا کیوں کہ یہاں پر وہ ملاوٹ کرتے ہیں اور سمنگلنگ کرتے ہیں اور مختلف ڈرگز بیچتے ہیں اور مختلف جو بورے کام ہیں یہ کرتے ہیں تو اس مل میں کیسے انقلاب آئے نہیں میں نہیں آتا تو ہم سب کو پہلے اپنے آپ کو ٹیک کرنا ہے تو پھر انقلاب کا سوچیں گے ابھی تو ہمارے جو حامال ہیں ہم سب ملاوٹ کرتے ہیں جو چیز ہے وہ سمنگلنگ کرتے ہیں سٹاک کرتے ہیں اگر اندسو پہ کل پیٹرول منگا ہو گیا تو پہلے سے غائب ہو گیا کیوں کہ یہ منگا ہو رہا ہے تو پاکستان کا یہی حالات ہیں تو خدا کے لئے اپنے آپ کو بدلو اگر آپ بدلو گئے انشاءاللہ پاکستان بدلے گا جاست سے بالاتر ہو کر سب کو منگائی کے خلاف آواز اٹھانا ہوگا اور اتجاج بھی کرنا ہے چاہے آپ زرداری کی سپورٹ رہوں چاہے آپ عمران خان کی سپورٹ رہوں چاہے آپ نوازشریب کی سپورٹ رہوں چاہے آپ مولانا کی سپورٹ رہوں لیکن اگر آپ آواز نہیں اٹھائے گا تو کون آواز اٹھائے گا اسٹیبلشمنٹ صحیح پیسلے نہیں کرتے تو میں اس کو لکھ کر دیتا ہوں کہ یہ بوجھ بھی تباہ ہوگی یہ ملک بھی تباہ ہوگی یہ عوام بھی تباہ ہوگی اور ہم سب کو ذاتی مپاد سے ہٹ کر سوچنا ہوگا اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے ذاتی مپادات کو چھوڑ کر ملکی مپادات پر توجہ دے عوام کی پیسلے کو قبول کرے اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ سب پولٹیشن کو بیٹھا کر اور ملکی مپاد کے پیسلے کریں اور ہم بدلیں گے تو انشاءاللہ پاکستان بدلے گا مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ